بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر جاسم صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک طالب علم لڑکی آئی اور پوچھا کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت ہے جو عورت پر حجاب کی فرضیت یا پابندی ثابت کرتے ہیں ڈاکٹر جاسم پہلے اپنا تعرف تو کرواؤ طلبہ نے کہا کہ میں یونیورسٹی میں آخری سال کی ایک طلبہ ہوں اور میرے بہترین علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا اسی لیے میں بے پردہ رہتی ہوں تاہم میں اپنے اصل سے بالکل جڑی ہوئی ہوں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں ڈاکٹر جاسم اچھا تو مجھے چند ایک سوال پوچھنے دو طلبہ نے کہا کہ جی بالکل ڈاکٹر صاحب اگر تمہارے سامنے ایک ہی مطلب والے لفظ تین مختلف طریقوں سے پیش کیے جائیں تو تم کیا مطلب اخذ کروگی طلبہ میں کچھ سمجھی نہیں ڈاکٹر جاسم اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے اپنی انیویسٹری گریجویشن کی ڈگری دکھاؤ یا میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی انیویسٹری گریجویشن کا رزیلٹ کارڈ دکھاؤ یا میں تمہیں پھر یوں کہوں کہ اپنی انیویسٹری گریجویشن کی فائنل رپورٹ دکھاؤ تم کیا نتیجہ اخذ کروگی طلبہ میں ان تینوں باتوں سے یہی سمجھوں گی کہ آپ میرا رزیلٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور ان تینوں باتوں میں کوئی بھی ایسی بات پوشیدہ نہیں جو مجھے کسی شک میں ڈالے کیونکہ ڈگری ریزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ میرا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر جاسم نے کہا کہ بس میرا یہی مطلب تھا جو تم نے سمجھ لیا طالبہ لیکن آپ کی اس منطق کا میرے ہجاب کے سوال سے کیا تعلق ڈاکٹر جاسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تین ایسے استیارے استعمال کیے ہیں جو عورت کے ہجاب پر دلالت کرتے ہیں طالبہ حیرت سے وہ کیا ہیں اور کس طرح ڈاکٹر جاسم اللہ تعالی نے پردادار عورتوں کے جو صفات بیان کی ہیں تین تشبیات یا استیاروں یعنی الحجاب الجلابیب یا الخمار سے بیان کیا ہے جن کا مطلب بس ایک ہی بنتا ہے تم ان تین تشبیات سے کیا سمجھو گی پھر طالبہ ہموش ہو گئی ڈاکٹر جاسم یہ ایسا موضوع ہے جس پر اختلاف رائے تو بنتا ہی نہیں بالکل ایسے ہی جیسے تم بگریر زہل کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سے ایک ہی بات سمجھو گی طالبہ مجھے آپ کے سمجھانے کا انداز بہت بلا لگ رہا ہے مگر بات مزید وضاحت طلب ہے ڈاکٹر جاسم پردادار عورتوں کی پہلی صفت اور اپنے سینوں پر اپنی اور نیو کے آنچل ڈالے رہیں یعنی قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ باری طالبہ نے پردادار عورتوں کی جو دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں اللہ رب العزت نے پردادار عورتوں کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو ڈاکٹر جاسم کیا ابھی بھی تمہارا خیال میں یہ تین تشبیہات عورت کے پردے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی طالبہ مجھے آپ کے بعد سے صدمہ پہنچ رہا ہے ڈاکٹر جاسم خیہرو مجھے ان تین تشبیہات کی عربی گرائمر سے وضاحت کرنے دو عربی گرائمر میں الخمار اس اوڑنی کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈامتی ہے تاہم یہ اتنا بڑا ہو جو سینے کو ڈامتا ہوا گھٹنو تک جاتا ہو اور الجلابیب ایسی کھلی کمیز کو کہتے ہیں جس پر سر ڈامپنے والا حصہ مڑا ہوا ہو اس کے بازو بھی بنے ہوئے ہو ہی زبانہ اس کی بہترین مثال مراکشی عورتوں کی کمیز ہے جس پر ہڈ بھی بنا ہوتا ہے تاہم ہجاب کا مطلب تو ویسے ہی پردہ بنتا ہے طالبہ جی میں سمجھ رہی ہوں مجھے پردہ کرنا ہی پڑے گا ڈاکٹر جاسم ہاں اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اور ایک اور بات جان لو کہ لباس دو قسم کے ہوتے ہیں پہلا جو جسم کو ڈامتا ہے یہ والا تو فرض ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے دوسرا جو روح اور دل کو ڈامتا ہے یہ دوسرے والا لباس پہلے سے زیادہ بہتر ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے ہو سکتا ہے ایک عورت نے ایسا لباس تو پہن رکھا ہو جس سے اس کا جسم ڈکا ہوا ہو لیکن اس نے تقوی کا لباس نہ اوڑ رکھا ہو تو ٹھیک طریقہ یہی ہے کہ وہ دونوں لباس زیبتن کر لے رب العزت کی ذات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین